السلام علیکم فرینز and welcome back to فرحان باسی یوٹیوب چینل جو جابز ہیں سیکیورٹی گارڈ کے بھی واکن انٹرویوز ہیں اس کے علاوہ ایک کمپنی ایک اچھی بڑی کمپنی میں تین ڈیفرنٹ جابز ہیں جو آپ کو ایزی لی مل سکتی ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہیے یہاں پر تو سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ یہ جو جابز ہیں یہ ایونٹس کے ریلیٹڈ اس میں ایونٹ سپروائزر کی جاب ہے ٹور گارڈ جو ہوتے ہیں ان کی جاب ہے اور اس کے علاوہ جو ہوسٹ ہوتے ہیں ایونٹس میں ان کی جابز ہیں اور اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈ کے واکن انٹرویوز ہیں جو ایونٹس سپروائزر ہے سب کی ریکوائرمنٹس آپ کو بتاتا ہوں پر یہ کہ جو ایونٹس سپروائزر ہے اس کے لیے آپ کو انگلیش وغیرہ آنی چاہیے اور عربک آنی چاہیے اگر عربک آتی ہے تو وہ پریفرنس دیں گے نہیں آتی ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور سپروائزری رول میں تھوڑا بہت آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور کسٹمر فیسنگ رول جو ہ ہوتے ہیں اس میں آپ کا ایکسپیرینس وغیرہ ہونا چاہیے اور کنفلکٹ کو سالف کرنے کنفلکٹ ریزولیشن جو ہوتے ہیں اس کو سالف کرنے کی آپ میں ایبلٹی ہونی چاہیے یعنی کہ دو بندوں میں اگر آرگیومنٹ ہو رہا ہے تو اس کو آپ سالف کرنا جانتے ہیں آپ کو پتا ہو کیسے سالف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹور گائیڈ ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ آپ سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت انگلیش آنی چاہیے اور آرابک ہے تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی اور اس کے لیے کمیونکیشن سکلز تو آپ کے پاس ہونی چاہیے اور تھوڑا بہت ہے کر کسٹرمر سرویس کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ کے لیے پلس پائنٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہوسٹ ہے ہوسٹ کے لیے بھی آپ کو فلوینٹ انگلیش انگلیش تو لازمی ہے ہر جگہ پہ پر پریئے کہ جب لوگ آتے ہیں آپ جب آپ کو پتا ہے کہ ایونٹ میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کو ڈیریک کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں لوکیشن کے بارے میں تو وہ لوکیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے اور آپ کو پتا ہو کہ انگلیش میں آپ کیسے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور کسٹرمر سرویس کا اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے نہیں ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی جوب ہوتی ہے چاہے اس میں ایکسپیرینس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ خود جایا کریں ٹرائی کیا کریں ٹرائی کرنے میں کیا ہوتا ہے ہو سکتے ہیں آپ کو جوب م جائے تو یہ ہے کہ یہ آپ لوگ کے لیے اچھا موقع ہے یہ جو انٹرویوز ہیں یہ واکن انٹرویوز ہیں یہ سیچڈے کو چل رہے ہیں اگر آپ سیچڈے کو دس بھائی سے لے کر دو بھائی تک یہ انٹرویوز چلیں گے ساری جو ڈیٹیلز ہیں آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ ای 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 فیس فیسولٹیز منیجمنٹ کا جو آفیس ہے گراؤن فلور بیلنگ نمبر ون یہ مکاتیب سکسٹین آئی ایم پیز ایٹ یہ یہاں پہ لکھا ہو ہے اور نیچے ان کا کنٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوا یہاں پہ کنٹیکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ جو ای 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 فیس کا آفیس ہے آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں کہاں پہ یہ تو یہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور جا کر انٹرویو دے سکتے ہیں یہ واکن انٹرویوز ہیں اس کے علاوہ ان کی کچھ ریکوارمنٹس ہیں کیونکہ یہ جو جوبز ہیں یہ آن ویزا والوں کے لیے ہیں تو آن ویزا اگر آپ کے سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کی سیوری ہوگی جی چار ہزار سے پانچ ہزار تک یہ ایک مہنے کے لیے جوب ہے تو چار ہزار سے پانچ ہزار تک آپ کی سیوری ہوتی ہے تو آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو ای میل ایڈرس سامنے دیا ہوا ہے تو اس پہ آپ ای میل بھی کریں ای میل کے علاوہ آپ خود بھی واکن انٹرویوز میں بھی جا سکتے ہیں ای میل کر کے پھر آپ واکن انٹرویوز میں جائیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اس کے علاوہ جو سیکیورٹی گارڈ کی جوب ہے وہ بھی ایک بڑی کمپنی کے لیے سیکیورٹی گارڈ ریکوائیڈ ہیں یہ جو ہے وہ ایونٹ سیکیورٹی گارڈ ریکوائیڈ ہیں ان کو تو ایونٹ سیکیورٹی کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سامنے ساری ریکوارمنٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایونٹ سیکیورٹی ہے اس میں یہ لوگ اکومیڈیشن فورز وغیرہ دیتے ہیں یا نہیں آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں کیونکہ ایونٹ سیکیورٹیز میں نورملی کیا ہوتا ہے یا تو وہ بولتے ہیں کہ اپنا ویزا لیں یا تو وہ ویزا دیتے ہیں پر ویزے کے پیسے لیتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے اپنا ویزا دے کے پر آور آپ کو جو ہے وہ چارج کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو ایک گھنٹے کا پینتیس درم بھی دیتے ہیں ایک گھنٹے کا سو درم بھی دیتے ہیں ایک گھنٹے کا پچاس درم بھی آپ کو دیتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی ایونٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ ایک مہینے میں کیا ایک دن میں آپ ایک ہزار کم آ سکتے ہیں اتنا بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں ایک گھنٹے کا آپ کو پچاس درم ملتا ہے تو دو گھنٹے کا ہو گیا سو تو چار کا دو سو تو آٹھ گھنٹے کا چار سو اس طرح سے آپ جو اب وہ اگر بارہ یا چودہ یا سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں ایک دن میں تو آپ کا ایک ہزار بھی بن سکتا ہے آٹھ سو درم بھی بن سکتا ہے جس سے مینے کے آپ ہزاروں درم کما سکتے ہیں تو یہ بھی میرے خیال میں آپ کے لئے اچھا موقع ہے یہ اچھی کمپنی ہے کیونکہ کمپنی اچھی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں اگر کوئی انٹریسٹیڈ ہے جس کے بعد سیرا کارڈ ہے تو آپ یہ اڈریس پر جا سکتے ہیں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کل بھی یہ ویڈیو بنائی تھی تو یہ ہے کہ اس اڈریس پر آپ جائیں اور واکن انٹرویوز میں آپ ان کو جوائن کریں ہو سکتے آپ کی سیلیکشن ہو جائے جن کو جوب نہیں مل رہی وہ یہاں پر جائیں ہو سکتے آپ کو اگر سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں پلیس اور دوستوں کو سجیسٹ ضرور کریں اس چینل کے بارے میں اپنے دوستوں کو بولیں اپنے دوستوں کو ویڈس اپ میں فیس بک میں مسینجر میں پلیس سینڈ کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ